اسلام علیکم ڈاؤن آف نیا پاکستان کے ساتھ خوش آمدید آخر کار مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ بدلہ لے ہی لیا ہے لیکن اس بار انہوں نے بدلہ جو ہے وہ کسی ادارے یا حکومت پاکستان سے نہیں لیا بلکہ پاکستان سے بدلہ لیا ہے ریاست پاکستان سے انہوں نے بدلہ لیا ہے جو کچھ کل اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے سابق سپیکر کومی اسمبلی سردار آیاز صادق نے کہا ہے وہ ایسا لگائے کہ انہوں نے وہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں جو پچھلے ایک سال سے انڈین میڈیا کہہ رہا تھا یا جو بھارتی عوام ہے ان کا جو بیانیا تھا وہ کل سردار آیاز صادق نے بیان کیا ہے اور وہ بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر جیسے ہی انہوں نے جو جو بات وہ کرتے گئے ہیں وہی وہی بات انڈین میڈیا اٹھاتا گیا ہے کل جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو مجھے گزشتہ سال کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا جب میں بیجنگ میں تھا اور معروف سینئر بھارتی صحافی سودھندرہ کلکرنی کے ساتھ میری ایک نشست چل رہی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی صحافی اکھیل بھی ہمارے ساتھ تھے وہ کافی ینگ اور انرجیٹک صحافی ہیں اور جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت وہ مجھے یہ تانے دے رہے تھے کہ پاکستان نے ابنندن کو کسی پیس جسٹر کے طور پر نہیں رہا کیا بلکہ پاکستان نے ایک در اور خوف کی وجہ سے ابنندن کو رہا کیا ہے کیونکہ پاکستان کو لگتا تھا کہ اگر ابنندن کو رہا نہ کیا گیا تو بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے سال مجھے بھارتی صحافیوں نے بیجنگ میں کی تھی اور کل جب سردار آیاز صادق پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت دلی افسوس ہو رہا تھا اور پھر جب جا کے میں نے آفس میں اپنے جو باقی کولیگز ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی تو بلکل انہوں نے بھی میری اس بات سے اگری کیا کہ مسلم لیگ نون نے شاید اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ پچھلے ماہ میں یا اس ماہ کے سٹارٹ میں ایک میٹنگ کا ذکر آیا تھا اور سارے میڈیا میں وہ خبریں بھی پھیلیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماوں نے اور پیپلز پارٹی کے رہنماوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی تو وہ ایک سیکریٹ میٹنگ تھی جس کی خبر جو ہے بات میں باہر آگئی شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا درد تھا کہ وہ خبر کس نے اور کہاں سے لیگ کرائی ہے اس لیے مسلم لیگ نون نے یہ بدلہ لیا ہے میرے خیال میں کہ مسلم لیگ نون نے یہ بدلہ لیا ہے اور ایک اور سیکریٹ میٹنگ کی خبر جو ہے آؤٹ کر دی ہے لیکن ان دونوں خبروں میں بڑا فرق ہے کہ ایک خبر تھی جو ہمارے نیشنل لیول کی تھی پولیٹکس کے حوالے سے تھی اس میں سیاست کی بات تھی اس میں ہمارے انٹیریئر کے جو معاملات ہیں اندرونی معاملات ہیں وہ سارے معاملات تھے لیکن یہ جو انہوں نے میٹنگ کی خبر آؤٹ کی ہے کہ جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے یہ جو میٹنگ کی خبر کل سردار آیاز صادق نے آؤٹ کی ہے یہ ہمارے نیشنل لیول کی میٹنگ تھی اور جس میں قومی راز جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے ہوں گے تو یہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسا جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پرسنیلٹی ظاہر کیا ہے کہ آئندہ سے نہ تو خاجہ آصف کو اور نہ ہی سردار آیاز صادق کو ایسے قومی سلامتی کے معاملات کے میٹنگ پر بلائے جائے کیونکہ ان کے پیٹ میں تو بات ٹھیرتی نہیں ہے اگر کہیں پہ ان کے ساتھ ان کو لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر یہ قومی راز جو ہے وہ باہر لانا شروع کر دیتے ہیں اور یہی کچھ کیا ہے انہوں نے اور آپ آج پورے انڈیا کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں ہم تو رات سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹس تو اسی وقت ہی آنا شروع ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد سارے انڈیا میڈیا نے اس پر پروگرام بھی کیے ہیں اور آج آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے جو اخبارات ہیں وہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کسی نے آرمی چیف پر جو ہے وہ باتیں کی ہوئی ہیں